کینیڈا کا ویزڈ ویزا اور ٹورسٹ ویزا اس کی ویزا ریشو اس کی ویزا پروسیسنگ ٹائم اس کی ڈاکومنٹس ریکوارمنٹ اور ریگارڈنگ ویزا اپلیکیشن سینٹر کے والے سے ہم آج بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرنڈ سمارٹ ٹریول انڈ ویزا گائٹ چینل میں خوشہ مدیت آج ہم بات کرتے ہیں ایک موسٹ فیورٹ اور ڈریم لینڈ کنٹری لیکن بہت ہی ٹف کنٹری ویزا گرانڈ کے والے سے اسپیشلی پاکستانیوں کے لئے کینیڈا ہے اس کے والے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کی ویزا پروسیسنگ ٹائم کیسا ہے اور اس کی ویزا ریشو کیسی کرنٹ سینیریو میں کس طرح کی چل رہی ہے ڈاکومنٹس ریکوارمنٹ کیسی ہے اور ویزا کیا پاکستان سپلائی ہوگا یا اس کا یو ای حوالے سے جانا پڑے گا یو ایز یا ایس ایجو پہلے پرکٹس ہی چل رہی ہیں اس حوالے سے جی ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کی ٹریکٹ کارڈ دیکھا جائے ویزے ریشو کا یا ویزا گرانڈ کا سپیشلی پاکستانیوں کو آن گرین پاسپورٹ پہ تو اس کا ٹریکٹ کارڈ بلکل اچھا نہیں ہے اس کی ویزا ریشو سپیشلی پاکستانیوں کے لئے فرن فریش پاسپورٹ یا اگر ان کے سٹرانگ ٹائز وگرہ کم ہیں یا ٹریبل سٹینی ان کے لئے بہت ہی برا رہا ہے نیکٹیو اس کے سائنز رہے ہیں اور پاکستانیوں کو اتنی جلدی ہائی کمیشنر وگرہ ویزا گرانڈ نہیں کرتا رہا اس کے باقی کنٹریز پاکستانیوں کے لئے ویزا ریشو سپیشلی ٹورسٹ ویزا اور جو ویزر ویزا اس کی ویزا ریشو بہت خراب رہی ہے اور بھی کرن سینیریو میں بھی کرن سیچوشن میں اس کی خراب ہے بے شک اس میں ایک جو ایک بہتری اور ایمپرویمنٹ آئی ہے وہ ویزا پروسیسنگ ٹائم کی آئی ہے جی ہاں دوستو اگر ہم پہلے ویزا ریشو کی بتایا ہے اور اب اگر ہم بات کریں ویزا پروسیسنگ ٹائم کی جن لوگوں نے دو اسی سال کے شروع میں یا لاسٹ ایر پلائی کیا تھا کچھ ایسے لوگز ہیں ان کا ابھی تک ڈیسین نہیں آیا اور اس کا ڈیسین پینڈنگ ہے اور اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ بھی انڈیفرنشیئٹ اور انڈیفائنڈ ہے جی ہاں دوستو اگر ہم بات کریں لاشٹ کچھ منت پہلے کی ان کی ویزا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ایمپروی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے ریگارڈنگ دا ٹولس ویزا اور ویزڈ ویزا کے مالے سے پہلے اگر کچھ لوگ اپلائی کرتے تھے تو ان کا ڈیسین کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا تھا کہ کب اس کا ڈیسین آئے گا لیکن اب انہوں نے بدن منت کے اندر ڈیسین دینے فیصلے دینے شروع کر دی ہیں کینیڈا کی ایمبیسی نے اور دوسری اس کے علاوہ اگر ایک اور بات ہم کریں کہ یہ ایک موس فیوریڈ کنٹری ہے سپیشلی پاکستان انڈین اور بنگالیوں وغیرہ نپالیوں وغیرہ کے لیے یہ سپیشلی ایشین کی بات کریں اس کے ویزا اپلائی کرنا اس کا جو پورٹل ہے آن لائن سسٹم ہے وہ اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے اپوزٹ اس کا ویزا ملنا یا گرانٹ ہونا ایک بہت ہی مشکل پروسس ہے اور پاکستانیوں کا ویزا حاصل کرنے کا یا پاکستانیوں کا ویزا اپرو ہونے کا جو ٹریک رکارڈ ہے وہ اس والے سے بہت ہی نیگٹیو ہے اور جسے کہتے ہیں وہ انکرجیبل نہیں ہے حوصلہ فضاء نہیں ہے اور اگر بات کی جائے اس کی کن لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے یا کن لوگوں کو گرانٹ ہوا ہے ویزا کس کٹیگری کا دوسرے والے سے اگر بات کریں اگر آپ کی ٹریکل ہسٹری آپ کے سٹرونگ ٹائز آپ کے فینینشل ٹائز سٹرونگ ہیں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کے فینینشل مینز وغیرہ سٹرونگ ہیں یا آپ کے فینینشل سٹیبل ہیں ورد ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی ٹریکل ہسٹری اچھی ہو اچھی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ یو ایس اے شہنجی ہیں یو کئی اسٹیلیا نیوزی لیند وغیرہ کے ویزے اگر گرانٹ ہیں ان پہ آپ نے ٹریکل کیا ہے یوزڈ ہیں تو آپ کو ملنے کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں یہاں دوستو دوسرے نمبر پہ اس بات کی جائے اگر کس کے ویزا جب موڈ آف اپلیکیشن اس کا اپلائی کیسے ہوتا ہے یہ دیفنیٹلی یہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے آن لائن فیس آپ نے سممیٹ کرنی ہوتی ہے اور بائیو میٹری وغیرہ مختیف جیریز آفیس وغیرہ میں آپ نے اس کے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ویزا پروسیسنگ ٹائم جو ہے پچھلے کچھ عصہ میں اس کا انڈیفائنڈ تھا کوئی فکس نہیں تھا اور ایس اچ کوئی اپلائی کرنے کے بعد کوئی ڈسین وغیرہ نہیں آئے اور پینڈنگ ڈسین جا رہے ہیں لیکن آپ انہوں نے اس میں اپروومنٹ لے کے آئے ہیں اپروومنٹ یہ ہے کہ آپ کو ویدن منت آپ کو ڈسین وغیرہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ملنا یا نہیں سپیشلی ان لوگوں کو اپلائی کرنا چاہے جن کے پاس ٹائمولیسٹری سٹرونگ ہے ان کے پاسپورٹ پر یہ ویزے لگے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پر فریش پاسپورٹ ہے ٹائمولیسٹری سٹرونگ نہیں ہے اس کے آپ کے فنینشل ٹائز یا فرنشل مینز وغیرہ کم ہے تو ویزہ ہرگز اپلائی نہ کریں بے شک اس کا ویزہ اپلائی کرنا فیس پے کرنا ایک کام آسان ہے لیکن اس کا ویزہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے پاکستانیوں کے لئے کینیڈا کا ویزہ ویزہ ٹورس ویزہ ایک بہت ہی مشکل کنسیدر کیا جاتا ہے اور ٹاف کنٹری ٹائف کنٹری میں ٹافیسٹ کنٹریز میں یہ کنسیدر ہوتا ہے جی ہاں دوستو ٹاف کنٹریز ہیں جو مشکل سے ویزہ دیتے ہیں پاکستانیوں کو اس میں کینیڈا ایک ٹاپ لسٹ میں آتا ہے جس کو ویزر ویزہ فیملی ویزہ بہت مشکل سے ملتا ہے اور دوسری جو ویزہ اپلیکیشن پروسسنگ ہے یا کچھ دوسرے جو مینز وہ کس طرح ڈیل ہوگے بے شک اس کا ویزہ اونلائن اپلائی کرنا ہوتا ہے ویزہ سٹیکر ویزہ ہوتا ہے کینیڈا کا اور اس کا جو ویزہ سینٹر ہے پاکستانی ایک موسٹری وہی ڈیل کر یو ای میں یبو زہبی میں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ویزہ ایک سینٹر ہے اسلامباد وغیرہ میں بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں اور وہاں سے بھی ڈیل ہوگی جتنے بھی لوگو مگریشن پروسس پہ سٹڈی ویزہ پہ ورک کپرمنٹ پہ یا لیما وغیرہ یا ویزر بھی بھی جاتے ہیں پوسیبل ہے پوسیبلیٹی ہے اندہ فیوچر لاؤگ رن کے وہ پاکستان سے ہی اب ڈیل ہو میں بھی اس پروسپیکٹی میں اگر آپ کے ملک میں ان کا ویزہ سینٹر قائم ہو جاتا ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ویزہ ریشو امپروو ہو ان کو کانٹر چیکنگ ان کو ویلیویشن یا ان کو منیٹرنگ کرنا زیادہ بیٹر ہو جائے اور آپ کی ویزہ ریشو امپروو ہو جائے جی ہاں دوستو اس طرح کی مزید لیٹس انفرمیشن کے لیے کائنلی آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہم کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے رگارڈنگ کوئیچن جی اپنا خیال رکھیں